ہلو دوستو مدبردیس ڈیلی کے رنٹفیر میں آپ کا سوگت ہے آج ہے گیارہ مارچ 2019 اور یہاں ہماری سووی کلاس ہے ٹویل امپورٹنٹ کوشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوشنز ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھ رہی ہیں پوشن نمبر فرسٹ ہے حالی میں ESPN کی ریپورٹ کے انصار ورلڈ فیم ہنڈرڈ میں کون ٹاپ پر ہیں جس کا صیحفشن ہے کرسٹیانو رونالڈو کرسٹیانو رونالڈو ESPN کی ریپورٹ کے انصار ورلڈ فیم ہنڈرڈ میں ٹاپ پر ہیں آپ کو بتا دیں اس ریپورٹ میں بھارک کی نوکھلاڑی شامل کیے گئے ہیں برات کوہلی دھون مہیند سیندونی شانیہ مرجا آدھی کو شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ESPN ایک اسپورٹ چینل ہے اور اس کی یہ لسٹ یعنی ESPN کی یہ لسٹ ورلڈ فیم ہنڈرڈ دوہزار سولہ سے جاری کر رہا ہے اور اس برس یعنی دوہزار انیس میں کرسٹیانو رونالڈو اس میں ٹاپ پر ہیں چتر میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ہے کرسٹیانو رونالڈو یہ ایک مہان فوٹبولر ہیں اور یہ ESPN کی ورلڈ فیم ہنڈرڈ کی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں question number second حالی میں کسی بھارتی جیون بیما نگم کا چیئرمن بنایا گیا ہے یعنی کسی بھارتی لائی سی کا چیئرمن بنایا گیا ہے جس کا سی ایکشن ہے اے م آر کمار حالی میں اے م آر کمار کو لائی سی یعنی بھارتی جیون بیما نگم کا چیئرمن بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں اے م آر کمار پانچ سال تک اس پت پر بنے رہیں گے یہ پہلے نورس جون کے جونل مینیجر تھے اور اب ایم آر کمار ایل آئی سی کے چیئرمن بن گئے ہیں آپ کو بتا دیں شفیل کمار اور بپن آنند ان دونوں جنوں کو مینیسی ڈائریکٹر بھی نکٹ کیا گیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے حالی میں ایل آئی سی کے چیئرمن بنے ہیں ایم آر کمار قویشن نمبر تھرڈ حالی میں تیسٹ کرکیٹ کے نیاوں میں کتنے وضلاب کیے گئے ہیں تو اس کا سیحفہ نے تین وضلاب کیے گئے ہیں حالی میں تیسٹ کرکیٹ کے نیاوں میں تین وضلاب کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں پہلا بدلاؤ ہے نو بول پر فری ہٹ دی جائے گی اب تیسٹ کرکیٹ میں سیکنڈ بدلاؤ شورٹ کلوک کا یوز کیا جائے گا یعنی نیا اوبر شروع ہونے سے پہلے پہلے پہتالیس سیکنڈ کا بریک دیا جائے گا اس کے بعد تیسٹ کرکیٹ میں تھرڈ جو نیم چینج ہوا ہے وہ ہے ورلڈ ٹیسٹ کرکیٹ چیمپیانشپ میں ایک ہی طرح کا بال اپیو کی جائے گی آپ کو بتا دیں یہ نیموں کا بدلاؤ ورلڈ کرکیٹ کمیٹے نے دیا ہے اور اس کمیٹی میں سورپ گانگولی کمار سنگرکارا اور رکی پونٹنگ آدھی جیسی مہان کھلاری اس کمیٹی کے صدستے اور حالی میں اس کمیٹی نے ٹیسٹ کرکیٹ کے نیموں میں تین وضلاب کیے ہیں یہ نیم بھی آپ کو میں نے بتا دیئے ہالی میں کس دیس میں ایلیفنٹ ریس فیسٹیویل آئیوجن کی گئی ہے جس کا صحیح اوپشن ہے بیعتنام حالی میں بیعتنام میں ایلیفنٹ ریس فیسٹیویل کا آئیوجن کیا گیا ہے اس ریس میں ہاتھیوں کو آٹھ کلومیٹر جنگل ندیوں اور اوبر کھابر جگہ میں چلنا پڑتا ہے اور جو بھی ٹین ٹاپ ٹین جو اس سے جیت پاتے ہیں ایلیفنٹ ریس کو ان کو تیرہ ہزار روپے تیرہ تیرہ ہزار روپے انام میں دیے جاتے ہیں اب بات آئیے بیعتنام کی تو میٹ میں آپ کو بیعتنام کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے بیعتنام کو درس آتی ہے بیعتنام کی راجتھانی ہنوئی اور بیعتنام کی کرنسی ہے ڈونگ بیعتنام کی راست پتی ہیں نگو این فوٹ ٹونگ تو اتنا آپ کو بیعتنام کی بارے میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں ایلیفنٹ ریس فیسٹیول بھی بیعتنام میں آہجت کیا گیا ہے کوشن نمبر سپتر حالی میں کس راج کی ایروڑ حلی کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے جس کا صحیح اپشن ہے تمیل نادو حالی میں تمیل نادو کی ایروڑ حلی کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے یہ تمیل نادو کے ایروڑ اور کویم بٹور جلے میں پائی جاتی ہے اب بات آئیے جی آئی ٹیگ کی تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں جی آئی ٹیگ کا فل فارم جیو گرافیکل انڈیگیشن ہوتا ہے اور یہ ٹیگ کیول درس ورش کیلئے بیعت ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے جی آئی ٹیگ صرف ٹین ایر یعنی درس ورش تک کیلئے بیعت ہوتا ہے اب تمیل نادو میں ایروڑ ہلڈی کو جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے اور حالی میں کیرل کے مریور گھڑ کو بھی جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے آپ کو ان سب کی علاوہ بھی بتا دیں تروپتی لڈو کو ناکپوری شنطرہ کو انڈور کے چمڑے کے خلونے کو بھی جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے اب بات آئیے تمیل نادو کی تو میپ میں آپ کو تمیل نادو کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے تمیل نادو کو درساتی ہے تمیل نادو کی اسطحپنا ایک نومبر 1956 میں کی گئی تھی گورنر ہے بجو بھائی بالا تمیل نادو کی مکھے منتری ہیں ایش جی کمار سوامی اور تمیل نادو کی راج دانی ہے بینگلو تو اتنا آپ کو تمیل نادو کے بارے میں یاد رکھنا ہے اور حالی میں تمیل نادو میں ایروڈ ہلڈی کو جی آئی ٹیک پردان کیا گیا ہے کوچن نومبر 6 حالی میں آئی کیندریہ سانکھتی سنگٹھن کی ریپورٹ انصار جنوری ماہ میں اور دیو کے اتپادن کتنا رہا ہے جس کا صحیح اپنی 1.7% یعنی 1.7% جو جنوری ماہ کا ہے وہ اور دیو کے اتپادن رہا ہے آپ کو بتا دیں یہ ہے کیندریہ سانکھتی سنگٹھن جو ہے اس کا ہیٹ کوارٹر دلی میں ہے اور حالی میں آئی ریپورٹ کے انصار جنوری ماہ میں اور دیو کے اتپادن 1.6% یعنی 1.7% رہا ہے کوچن نومبر 7 حالی میں یوروپیہ سنگ نے کتنے دیسوں کو ٹیکس بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے جس کا صحیح اپسن ہے دس دیسوں کو حالی میں یوروپیہ سنگ نے دس دیسوں کو ٹیکس بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے اب یہ دس دیس کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ دس دیس ہیں اسوہ بیلیز برمورا فیزی اومان بانو اٹو ڈومینیکا بارو بارو ای مارسل آئیلیند یہ دس دیس ہیں جنہیں یوروپیہ سنگ نے ٹیکس بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے اب یہ ٹیکس بلیک لسٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں بلیک لسٹ کا مطلب ہوتا ہے ان دیسوں میں جو کر یعنی ٹیکس ہوتا ہے اس کو چھپایا جائے گا اور ٹیکس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈوکیومنٹ ہیں انہیں کافی سیکریٹ رکھا جائے گا تو آپ کو یاد رکھنا ہے یوروپیے سنگ نے ٹیکس بلیک لسٹ میں حالی میں دس تیسوں کو شامل کیا ہے کوشن نمبر نائن حالی میں یوکی نے کس کی نام پر بلیک ہول کوئن جاری کیا ہے جس کا صحیح اکشن ہے اسٹیپن ہاکن حالی میں اسٹیپن ہاکن کی نام پر یوکی نے بلیک ہول کوئن جاری کیا ہے یا سکھا اس مارک سکھا ہے یعنی اس سکھے کا چلنگ مدرہ کے انصار نہیں کیا جائے گا آپ کو بتا دیں اس بلیک ہول کوئن میں جو یہ بلیک ہول کوئن ہے وہ سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے اب یہ اسٹیپن ہاکن کون تھی ہوئے چودہ مارچ 2018 میں ہوئی تھی اور انہی کے نام پر یہ سکھا چتر میں دیکھ پا رہیں گے یہ سکھا یو کے دوارہ چلایا گیا ہے کوئشن مرن نائن حالی میں بسو اپو بھوکتہ ادھیکار دبست کب منایا گیا ہے جس کا صحیح اوکشن ہے پندرہ مارچ 2019 میں تھیم ہے وہ Trusted Smart Products یا 2019 کے World Consumer Rights Day یعنی بسو اپو بھوکتہ ادھیکار دبست کی تھیم ہے اب بات آئیے ایمپورٹن ڈیز کی تو آپ کو ابھی تک مارچ میں جتنے بھی ایمپورٹن ڈیز ہیں ان کی باری میں بتا لیں سب چو پہلے ایک مارچ کو شون بھی دبست منائے گیا اور اس کی تھیم تھی واتج آپ کو یاد رکھنا ہے تین مارچ کو نیشنل ڈیفنس ڈیز منائے گیا تھا اس کی بعد تین مارچ کو ہی راستی ون نجیب دبست منائے گیا اور اس کی تھیم تھی جل کے نیچے جیون لوگوں واغ گرہ کے لیے پھر سات مارچ کو جن آج دی دبست منائے گیا گیارہ مارچ کو انڈونیسیا میں دے آف سائلنس منائے گیا اس کی بعد چودہ مارچ کو راستی بردرو دبست منائے گیا اور چودہ مارچ کو ہی پائی ڈی یعنی جو میٹس کا پائی ہوتا ہے پائی ڈی کا واشق اُتصم منائے گیا تو ان سب ڈی ڈی باری میں آپ کو یاد رکھ نا ہے question number 10 حالی میں FIPRI کی report کے انصار بیشو کا سب سب بڑا ہتیار آئے تک دیس کون سا بنا ہے جس کا سی option ہے Saudi Arab حالی میں FIPRI کی report کے انصار بیشو کا سب سی بڑا ہتیار آئے تک دیس بنا ہے Saudi Arab آپ کو بتا دیں بیشو ہتیار آئے تک میں سا 12 عرب کا حصہ 12 رتیش ہے ایک اور important fact آپ کو بتا دیں اس report کے انصار بھارت بیشو کا دوسرا سب سب بڑا حتیار آئے تک دیس بنا ہے اور اس کا جو حصہ ہے وہ 9.5 یعنی 9.5 پرتیشت حصہ رہا ہے 2018 میں اب یہ FITRI کیا ہے تو اس کی باری میں بتا دیں اس کا فل فارم انتراستی سان کی انسان سان سان ہوتا ہے یعنی اس ٹو خون انٹرنیشنل پیس ریسرچ اینڈ انسٹی ہوتا ہے اور اس کی اس تھاپنا 1966 میں کی گئی تھی یعنی 1966 میں کی گئی تھی اور حالی میں اس کی ریپورٹ کی انوسار بیسو میں سب سے بڑا حتیار آیت اکدیش بنا ہے ساؤڈی عرب اس کے بعد ہے بھارت اس کی بعد ہے مستر اور چوتھی نمبر پر ہے آسٹریلیا مہیلہ بیپن ڈریل آئیو جت کی گئی ہے اب بات آئیے بھوپال کی تو آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ بھوپال کی بارے میں بتا دیں بھوپال کو جیلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے مدھ پردیش کا سربادک جن سنکھ گھن اٹو بھوپال میں ہی ہے بھوپال موڈل بلیڈ بینک بھی بھوپال میں ہی استثت ہے ایش بھوپال اسٹیڈیم تاجل مسجد جو جیس کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ بھوپال میں ہی استثت ہے بیسو کا سب سے بڑا سور اوج سینطر اور بن بیہار راست کی ادھیان بھوپال میں ہی استثت ہے ایک اور ایمپورٹنس فیکٹ آپ کو بتا دیں دو تین دسمبر کی رات 1984 میں یعنی 1984 میں میتھائل آئیسو سائنیٹ گیس کا رسا ہوا تھا جس میں بھوپال میں ہزار اموت ہو گئی تھی تو اتنا آپ بھوپال کی بارے میں یاد رکھ چطر میں آپ دیکھ پا رہوں گی حالی میں بھوپال میں مہیلہ بیپنڈ ریل آئیجت کی گئی ہے جس میں مہیلہ نے اس بیپنڈ ریل میں خاص کر مہیلہ نے ہی حصہ لیا ہے اور یہ دل بھوپال میں آئیجت کی گئی ہے ہالی میں کس جلے میں شہید ازوینی کی اتھیوں سے پودہ روپن کیا جائے گا جس کا سی اوکشن ہے دمو حالی میں جو شہید ازوینی ہیں ان کی ڈیت پول ماما حملے میں ہوئی تھی اور انہی جو ارتھیاں ہیں ان کے قارن دمو میں پودہ روپن ایک انجیو کرے گا تو آپ کو یاد رکھ رہے ہے دمو میں شہید ازوینی کی ارتھیوں سے پودہ روپن کیا جائے گا اب بات آئیے دمو کی تو کچھ ایمپورٹن سیکٹ آپ کو دمو میں بتا دیں مدر پردیس کا ایک جلہ ہے دمو جسے پیٹل نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دمو کا نام راجہ نل کی مہارانی دامی انتی نے رکھا تھا دمو ایک اور ایمپورٹن فیکٹ آپ کو بتا دیں رانی درگا وطی عبیارن دمو میں ہی اس تحت ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیئر آپ ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ فیر مدی پردیش اور ورلڈ کی انٹریسٹن فیکٹ کو لی کر حاضر ہوں گے تب تک نمسکار have a night day